اسلام علیکم ورحمة اللہ ورحمة اللہ وبرکاتہ ہمارے ساتھ ہیں آپ کا نمت جہویر سنگھ اور آپ کی بچی ہے بچی ہے بچی ہے اس کا نام کیرتی ہے اور اس کی آنکھ میں کیرتی کی عمر پانچ سال ہے ابھی اس کی عمر سے پانچ سال ہے اور اس کی آنکھ میں دونوں آنکھوں کے پاس پرابلم ہیں سچ ایک بہت معمولی سا دانہ ہے جو اس کی آنکھ میں اس وقت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس دانے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلسل جو ہے اس کے دانے سے مواد بغیرہ نکلتا رہتا ہے اور بہت پروبلم اس بچی کو ہوتی ہے تروزباد میں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں سب نے منا کر دیا کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا اور ایک سال سے یہ پریشان ہے بچے کو پروبلم ہے دو تین سال سے بچے کو پروبلم ہے وہ دو تین سال سے ہے ایک سال سے تروزباد کے سیو سیٹی ہری محمد مشرا جی ہری محمد اور تھانا رسولپور سے اور بھی عدیقاری صاحب ہیں جنہوں نے ان کی بہت ہیلپ کی اب ان کے بچے کا آپریشن ہونا ہے اور اس آپریشن میں تقریباً بیس پچیس ہزار روپے کا خرشہ بیٹ رہا ہے اور یہ جتنا بھی کچھ تھا ان کا یہ دو سال سے علاج لگتار کرا رہے ہیں سب کچھ ان کا خرش ہو گیا تو پروزباد کے سیو سیٹی صاحب ہری محمد صاحب نے اس کو ہمارے پاس بھیجا کہ یہ ہمارے پاس آئیں تو جو بھی کچھ ہم سے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم ان کے لیے کریں گے اس وقت جو ان کے بچے کے آپریشن دے گا جو توٹل ایمان ہے وہ خرش ہو رہا ہے پچیس ہزار لے گا اور یہ اپنے بچی کا جو آپریشن ہے وہ لے کر جائیں گے چترکوٹ اس کا آپریشن چترکوٹ میں ہونا ہے اور چترکوٹ میں ہی اس کا دوائی بغیرہ اور جو بھی میڈیسن ہے وہاں دی جائے گی تو ہمارے بیر صاحب نہیں بیر صاحب دی جائے گے یہ جائے گیر صاحب ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے پریشانی میں ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے مشکلوں میں ان کے ساتھ ہیں اور یہ جو بچی ہے یہ ہماری بھتی جی بھی ہے اور ان کے ہم بلکل کاندے سے کاندہ ملا کر ہر پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک بار آپ خود بتائیے کہ بچے کو یہ پروبلم کب سے شروع ہوئی یہ جو آپ مجھے بتا رہے تھے اس کی آنکھ سے جو یہ نکلتا ہے وہ مسلسل نکلتا رہتا ہے اور دیکھنے میں بہت معمولی سے لگے گا ایسا لگے گا رہے صاحب یہ تو کوئی بھی دبا بکڑا سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن میں نے خود ابھی ڈاکٹرز کے پاس بھیجا تھا ماد بھائی کو تو ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ اس کا علاج نہیں ہے اس کا آپریشن ہی ہوگا ایک آپریشن اس آنک کا ہونا ہے اور اس کے ٹھیک ایک مہینے کے بعد دوسری آنک کا آپریشن ہونا ہے یہ بچے کو پروبلم کیسے شروع ہیں ان کے جنم آنے کے بعد یہ ایسی شروعوں پر بیٹھی تھی تو یہ ہیچر میں نالی میں گر گئی تھی تو پھر ہم نے ان کو لٹری کلب میں دکھوایا تھا اور اسی دن سے مہا لگ تب بیٹھنے لگی تھی تب سے ان کی پروبلم تھی تو لٹری کلب میں دکھایا تب سے ہی ہم لوگ الاج انتا کروارے ہیں تو ان کے اتنا ہم بچا نہیں پاتے ہیں تو ان کے جو لگتے ہیں تینکے میں لگا دیتے ہیں ہم سوڑی کا کام کرتے ہیں سوڑی کا کام کرتے ہیں مزدور ہیں نا مزدور آدمی ہیں اور اب بچی کے لیے انہوں نے سب کچھ جو جو جوہا جوڑایا تھا بقائدار قرضہ بھی ان کے اوپر بہت سارا ہو چکا ہے اتنا قرضہ ہو چکا ہے ہمارے پاس 4 لاکھ سے اوپر قرضہ ہو چکا ہے چار لاکھ سے زیادہ ان کے اوپر قرضہ ہو چکا یہ قرضہ کس وجہ سے ہو چکا ہے اسی بچی کے علاج کراتے کراتے چار لاکھ روپے سے زیادہ انگیو پر قرضہ ہو چکا ہے اور جتنے بھی عدیقاری ہیں انہوں نے بڑے امید کے ساتھ ہمارے پاس بھیجا ہے اور ہم ان کے کاندے سے کاندہ ملا کر ہر پریشانی میں ساتھ ہیں اور آپ یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ بہت لوگ ہیں جو دعاوں کے ذریعے بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ جیسا جس کا حیثیت ہوگی ویسے آپ کو سپورٹ کیا جائے گا آپ ہمارے ہندوستانی بھائی بھی ہیں اور اسلامی تعلیمات دیئے ہیں کہ کوئی بھی انسان کسی پرابلم میں ہے آپ اس کی مدد کرو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اوپر والا آپ کی مدد کرے تو آپ دنیا والوں کی مدد کرو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اوپر والا تم پر رحم کرے لکتروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ترشاد ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اور یہ مد دیکھو کہ کون کیا ہے وہ انسان ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کا بندہ ہے اس کی ہیلپ کرو ہم اپنے بھائی کی جتنا ہوسا کے مدد کریں گے ان کو آج ہی چترکوٹ کے لیے روانہ ہونا ہے اور اس وقت یہ ہے جی 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 اور پھر دوسری آنک کا بھی آپریشن ہونا ہے ابھی ان کے پاس صرف پانچ ہزار روپے ہیں اور جو آپریشن میں اماؤنٹ خرچ ہونا ہے وہ بیس ہزار روپے ٹوٹل خرچ ہونا ہے اور پھر اوپر سے دوا آنے جانے کا دوا آنے جانے کا خرچہ آپ کو دوکٹر کیا کہتے ہیں وہ بھرتی کریں گے آپ روانہ روانہ کر دیں گے ہمیں نہیں بالوں لگ بھٹی سی لیے لگ بھٹی سیزار روپے کا ہے تو پانچ ہزار کے علاوہ جتنا بھی اماؤنٹ ہے وہ ہماری طرف سے اپنے حریبیر بھائی کو دیا جا رہا ہے یہ اے ایم قاسمی ویلٹر سوسائیٹی کے ذریعے یہ چیک ہم بھائی کو دے رہے ہیں کہ آپ آج ہی جائیے اور اپنی بچی کا بغیر کسی تاخیر کے جائیے فوراں علاج کرائیے یہ بچی خیق ہو جائے تو ہماری میں بڑے خوشی کی بات ہوگی یہ صاحب آپ کو یہ چاہیے ٹھیک ہے میں اسے فیل کر دیں گے اور کچھ صحیح ہو جائے گی بچی تو آئیے گا میٹھا ہی لے کے آئیے شیخ ہو جائے آتا تو بھٹی 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 ڈی بھٹی بھٹی کہیں گے تو بھی ہماری کچھ پچھا